وَمَن تَقَلَّمَ الْإِمَامُ فِمْ شَيْرٍ نِمْ صَلَاتِهِ وَهُوَ يَرَا عَنَّهُ قَدْ أَقْمَلَهَ سُمَّ عَلِمَا عَلِمَا عَنَّهُ لَكْ يُقْنِلْهَ بِسِمْ صَلَاتَهُ یعنی یہ سمجھتے ہو امام نے کہو انگلتا بو بھی گنامات دوری ہو گئی اور بعد میں پتا جلا کچھ نہیں ہو تو آگے پڑھنا شروع کرتے وَمَن تَقَلَّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ عَنَّا لِهِ بَضِيَّةٌ مِّنَ الصَّلَاتِ فَعَلِيَّ يَسْتَقْدِ لَهَا وَاَحْتَجَّ لَهُ يَحْتَجَّ لَهَا وَحَمَا دَهَا يَقَلُّ وہ جو کہ اندو شوقا مثلتا کہ وَعَقَلُّ بَحَنَا بَنَا يَوَا عَسْتَجَّ لَهَا يَحْتَجَّ وَاَحْتَجَّ بِأَنَّ الْفَرَائِ فَعَقَانَتُ زَادُ وَطِمْقَسُ عَلَى عَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا فَإِنَّمَا تَقَلَّمَ ذُو الْيَدَيْهِ وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِّن صَلَاتِيَ النَّاتْ أَنَّهَا تَمَّتْ یہ جو کہہ رہے ہیں عَلَى يَقِينٍ مِّن صَلَاتِي يَسَحِينِ میں نے بتать کہ 50 и 60 یہ احتمان ہے 50 и 60 یہ احتمان ہے الله عَلَى يَقْتِينِ اللَّهُ وَطَاطْنَ تَقَرُوا اللَّهِ عَلَى يَهْشَانَ كَانَا يَعْدِمَ ذَيْهُوَ عَلَى يَرْشَاطِكِ یہ وہ 50 Every year tamadik namad gulu اللَّه عَلَى يَقْتِينِ اللَّهِ وَطَاطَي يَا سَحْتَخَاجِ وَاللَيْسَحَاتَ الرَّيَوُماً لَيْسَ عَلِيَا خَبِينَيْنُهِ موسیقی 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 امام صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اسے منسوخ کہتے ہیں مگر میں نے کہا کہ یہ دعویٰ جو ہمارے سر امام صدی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے ہمیں تذکر نہیں بلکہ بات وہ ہے جو امام احمد نے کہی ہے امام احمد نے جو بات کہی ہے وہ ہے دل بات اسی کو میں جگہ جگہ اب آئیں گا اس سے کام لوں گا اسے خائدہ بلیہ بندھر بندھر سلو اور بار کو سنن ہے یہ خائدہ بلیہ اسی موقع پر وضاحت سے وہ خائدہ بلیہ یہ ہے کہ تشمیر میں پیسلی تھی دی جاتی ہے سہوزت دی جاتی ہے اس کو مختصر الفاظ کے رہے ہیں تشمیر کے زمانے کی ترخیص یہ جملہ میں بعض پر آگے اعتماد کروں گا تشمیر کے زمانے کی ترخیص جیس زمانے میں قانون بنایا جاتا ہے اس کو تمہیں پیسلی تھی دیا ہے یہاں پیسلی زمانے میں علوم احسریہ دیا ہے تار علوم احسریہ دیا ہے تشمیر کے زمانے میں علوم احسریہ دیا ہے چونکہ ہندوستان کے تمام مدارب میں علوم احسریہ سب چکے نہیں تھے داخلہ اندہان میں طلب آپ کو یہ سہول اچھی گئی تھی کہ اگر وہ علوم احسریہ نہیں پڑے اندہان مانکہ اور ہندوستان کے سمارے مجانب نے علوم احسریہ داخل ہو جائیں گے تیر اندہان داخلہ اندہان میں یہ سہول اپنی رہے گئے یہاں مثلاً بہت جگہ پر شرے جانے پڑھا ہی آتی ہے بہت جگہ پر اس پڑھا ہی آتی ہے بہت جگہ پہ یہ پڑھا ہی آتا ہے اندہان داخلہ میں یہ سہول اپنی رہے گز جب کوئی قانون نیا نیا بنتا ہے تو اس وقت میں جو مبتلہ بھی جو پریشانی کھڑی ہوتی ہے اس کھڑی پریشانی میں زہولتیں دی جاتی ہیں دو مثالیں میں بیٹھ کرو ایک مرتبہ اس کی نماز کے بعد مقرعیس کی نماز کے بعد حضور میں خطبہ دیا اور یہ فرمایا ہے کہ قربانی نماز کے بعد نہیں ہوتا نماز سے پہلے جس نے قربانی کی وہ بے کار ہے شات اللہ تو ایک صحابی ابو برکہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے تو غلط ہی ہوگی میں نے دیئے سوچا کہ آج کا دین ایسا دین ہے کھوڑی دیر کے بعد میں ہر طرف گوشتے ہی گوشتے ہو جائے گا اور پھر لوگوں کی طبیعتیں گوشتے سے ہٹ جائیں گی تو میں نے تو خجر پڑھنے کے بعد قربانی کی اور سارے محلے میں پروزیوں کو رشتے گاروں کو دے گی اور خود بھی گھر پکا کر کھائی اور میں تو سب قربانی کر کے آیا ہوں حضور نے فرمایا اپنے قربانی دوبارہ کرو آئیں جب یہ ہر طرف انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے یہاں ایک بکری کا بچہ ہے اور گھر میں جو دوس کی بکری ہے اس کا دوس کی گروہ پلا ہوا ہے چار مہینے کا مگر اتنا شاندار پروہ ہے کہ خسائی کی سالبر کی بکری اس کے سامنے پچھنے خسائی کی جو سالبر کی بکری ہے حضور سے فرما ہے مگر یہ چار مہینے اور ایسا فرما اس کی ہے کہ ہر جو بکری دوس کی اس کا دوس کی بھی پلت پلا ہے بڑا ہے کیا میں اس کی فرما نہیں کر سکتا ہوں حضور نے فرمایا تم کر سکتے ہو شیف تمہارے بھی اجازت دے اور آئیں کا کسی بھی اگر بائد آئے گی اب آج بھی خانون بنایا جا رہا ہے اس سے پہلے اس خانون کا مسئلہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی نماز سے پہلے فرما نہیں جائے یہ مسئلہ اس سے پہلے نہیں بتایا گیا آج ہی بتایا گیا اس وقت جو علجن پیش آئی کہ ایک آدمی غلط نہیں کر سکتا ہے تو اس کو سوہ لگی ہے کہ وہ چار مہینے کے بچہ بھی اگر قربانی کرے گا تو اس کے لئے بھل جائے گیا یہ ہے نشری کے زمانے کی ترخیص اس وقت قانون بنایا جاتا ہے اس وقت جو علجن پیش آئی تو اس سے سوہ لگی ہے دوسری میشان قرآن قریم میں قرآن حدیث شریفہ میں غرمت رضاعت آئی کہ جیسے نصب سے عورتیں حرام ہوتی ہیں انہیں میں نے غلط کہا مثال ہوتی ہے قرآن قریم نے مشلہ آیا کہ شخص کو مو بولا بیٹا بنا دیا ہے متبنا کہ قبرنی کوئی چیز مو بولا بیٹایا بیٹی بنا لے جو بیٹا بیٹی نہیں منتا اور سوریہ احضاب کی شروع کی آئیتا مہتا ہے سپسی سے بلکن دیان کی آیا کہ کسی کو موں بولا بیٹا یا بیٹی کہلے میں جو بیٹا بیٹی نہیں مستا وہ اپنے باپسائی بیٹا بیٹی اور وہ اس بیٹا بنانے والا خرق یا عرشل کا کوئی تعلق نہیں اکھتا جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت سلیہ وزائی پتک ملیمان رضی اللہ تعالیٰ کی اکھیا یہ فکمت میں آئے اور انہوں نے حضرت کیا کہ یا رضی اللہ ہم تو بہت مشیبت میں فس گئے ہم نے تو شالیم کو بیٹا بنا رکھا ہے شالیم ایک بہت بڑے آدمی شہابی کے بولا حضرت وزائی پہ نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے بیٹا بنا گیا اور اتنے بڑے شہابی ہیں یہ تو جلدی انکمال ہو گیا اس لیے ان کا نام روشت نہیں ہوا وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا اور انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے چھ آدمیوں کی کمیٹی بنایا کہ ان چھ میں سے کسی کو خلیبہ بنایا جائے اس وقت حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو میں کوئی کمیٹی نے بناتا انہی کو خلیبہ بنایا لیکن وہ نہیں رہے جہاں جائے ان چھ میں سے کسی کو خلیبہ مقرر دیا چھ میں پون ہیں حضرت علی ہیں حضرت عثمان ہیں عبد الرحمن نواب ہیں اپنے بڑے بڑے حضرت عثمان ہیں ان سے ان کا بڑا مقام دیا کہ سالم اگر آج زندہ ہوتے تو میں کمیٹی بھی نہ بناتا ہوں انہی کو خلیبہ بنایا اتنے بڑے آتنی تو ان کی حضرت حضرت عثمان کی بیوی نظر کے آگے یا رسول اللہ تو کسی بچ میں فضل ہے ہم نے تو سالم کو مجھپن سے لیتا بنا رکھا ہے اور وہ تو ہم اور سالم ماں بیتے کی طرح رہتے ہیں میں اور سالم آج تک ماں بیتے کی طرح رہتے ہیں اب شریعت کا یہ فانون آگیا کہ تبن میں کوئی چیز نہیں وہ تو عجندی ہے فردہ ضروری حضرت نے فرمایا کہ تم اسے دودھ پلا رکھتے ہیں چنانچہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نور کی عمر چالیس سال کی تھی اس وقت حضرت حضرت حضائفہ کی بیوی نے ان کو دودھ پلایا اور اس دودھ پلانے سے وہ رضائی بیٹا بن گئی چاہیس سال کی عمر میں دودھ پلایا ہے رو رضائی بیٹا بن گئے یہ آخذیت نشری کی طرح اس وقت قانون بن گئے اس وقت دشواری اور سہتے پریشانی بیٹا ہے اس وقت بیٹا ہے آج کوئی دشواری آج اگر کوئی شخص یہ جاتا ہے کہ زیاد کے بچے کو لڑتے وہ اپنا بیٹا بن گئے تو وہ ابھی سے افتران کرے جب بیٹا ہوتی دو سال کے اندار سیکھ رکھنے کی گھر تو رضائی بیٹا بن جائے گا پھر وہ بیٹے حقیقی بیٹے کے حکم کرتے کے معاملے میں ناپس ہو جائیں گے آج تو جو چاہے گی تو ترسی بے اتر گئے لیکن جب شریعت میں یہ قانون نہیں آیا تھا اس سے پہلے چنانچہ ان کو چالیس سال کی عمر میں حضرت حضیفہ کی اہلیہ مہترمہ نے انہیں دودھ بلایا اور وہ ان کا رضائی بیٹا بن گیا ایسی اور بہت مشہار ہیں اب آئیں گی اور آئیں گا میں اب یہی خائدہ بیان کروں گا اہد تشریف کی طرفی سے تو یہ جو ذریعہ مہتر کا قصہ ہے یہ اہد تشریف ترخیص یہی بات امام احمد نے فرمائی ہے امام احمد نے فرمایا کہ یہ اس دور کا واسعہ ہے یہ نمازیں کمی بھی کی ہوتی بھی ہے احتمال نماز کم ہو گئی ہے احتمال نماز بڑھ گئی ہے امال آن اب اہد تشریف نہیں رہا اب تو جو نمازیں ہیں اپنی لیکن پر تھیر گئی ہیں لہذا اب یہ کن جائز نہیں ہے یہ اہد تشریف کی ترخیص منسوخ ناشر کو منسوخ کہنا دعا نہیں کرتے اہنا دعا وہ کرتے ہیں امام احمد کہہ رہے ہیں یہ حاجت اتشریف کی ترخیص ہے اور یہ قائدہ معارف و سنن میں اور وضاحت کے ساتھ دیا گیا ہے وہاں دے خیارکم الَّذِينَ اِذَا رُؤُوا رُؤُوا لکھیں گے را پھر واو واو پر حمزہ پھر دوسرا واو جمع کا پھر علی رُؤُوا خیارکم الَّذِينَ اِذَا رُؤُوا زُکِرَ اللَّهُوا زُکِرَا فَحَلْ مَجْعُورِ خیارکم الَّذِينَ اِذَا رُؤُوا زُکِرَ اللَّهُوا خیارکم الَّذِينَ اِذَا رُؤُوا زُکِرَ اللَّهُوا نیت لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے نیت لوگ وہ ہیں ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے خیارکم الَّذِينَ اِذَا رُؤُوا زُکِرَ اللَّهُوا خیارکم الَّذِينَ اِذَا رُؤُوا زُکِرَ اللَّهُوا وَلَا تِفِ النِّعَالِ اوپر جو مسئلہ گزرا تھا کلام فِ السَّلَاقِ وہ مسئلہ ابھی پورا نہیں ہوا اگلے صفحے پر اس کا بقیہ آ رہا ہے اب یہ مسئلہ شروع کرتے ہیں کہ چپل پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں پیروں میں کپڑے کے موزے پیروں میں چپڑے کے موزے پیروں میں چپل پیروں میں جوتی پیروں میں بٹ یہ سب چیزیں پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ پہلی شرط سے یہ ہے کہ یہ پاک ہونے چاہیے دوسری شرط سے یہ ہے کہ پیروں کو زمین پر روک لگنے سے پیروں کو زمین پر لگنے سے یہ چیزیں مانے نہیں ہونی چاہیے یہ دو شرطیں پائی جائیں یہ سب یہ جائز ہے پیروں کا سجدے میں یا نماز میں پیروں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے مگر ننگے پیروں کا رکھنا ضروری نہیں ماتھا اور ناک کا زمین پر رکھنا ضروری ہے مگر ننگے رکھنا ضروری نہیں ہے آپ نے چہرے پر سارا کپڑا اولڈ رکھا ہے اور اس کپڑے کے اوپر سے آپ ماتھا اور ناک رکھیں وہ بھی کافی ہے لہذا پیروں کا بھی ننگے پیروں کا زمین پر رکھنا ضروری نہیں ہے آپ نے پیر میں موزے پہن رکھیں خوب پہن پہن رکھیں چپل پہن رکھیں یوٹی پہن رکھی ہیں بوٹ پہن رکھیں یا کوئی بھی چیز پہن رکھی تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا درست ہے شرطیں دو ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ پاک ہونا ہے یہ تو عام شرط ہے بدن کے ساتھے کپڑے نمازی کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے یہ تو عام شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے پیروں میں پہن رکھا ہے یہ پیروں کو زمین پر لگنے سے روکن روکنے کی شکل یہ ہے کہ ایسے بوٹ پہن رکھے ہیں جس میں انگلیاں جہاں ہے اسے آگے خلا اب جب آپ سجدے میں جائیں گے اور پیر زمین پر یوں رکھیں گے تو بوٹ رکھیں گے اور بوٹ سے دو انگوشت انگلیاں آگے ہیں تو آپ کی انگلیاں تلگی نہیں پہ رہا یا چپل آپ نے ایسے پہن رکھے ہیں کہ جہاں تلگیاں پہنچی ہیں اسے بھی دو تین انگل آگے چپل نکلا ہوا ہے اب آپ اس کو سجدے میں جب کھڑا کریں گے دو تے چپل کھڑے ہوئے ہیں آپ کی انگلیاں تو تین انگلیاں اوپر ہیں تین انگوشت اوپر ہیں آپ کی انگلیاں تو زمین پر لگی نہیں اگر انگلیاں آگے کے سیرے سے متصل ہیں ایسی جوتی ہے کہ بالکل آگے کے سیرے سے متصل ہیں جب آپ جوتا رکھیں گے تو جوتے کے چمڑے کے واسے سے انگلیاں بھی رکھیں لیکن اگر فاصلے پر ہیں تو انگلیاں کہاں رکھیں لہذا چاہے جیسا کہ چمڑے کے موزے پہن رکھے ہیں تو موزہ آگے انگلیوں تک بالکل خال سے لگا ہوا ہے جب آپ سجدے میں رکھیں گے تو آپ چمڑے کے واسطے سے آپ نے انگلیاں رکھ دی ایسا ہی چپل اور جوتے اور بوٹ میں اگر ایسا ہو تو جائز ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے آپ نے زمین پر پیر نہیں رکھے آپ نے زمین پر چپل رکھے یا بوٹ رکھے بس مسئلہ یہ پھر آگے اسی درہ کی غلط فہنی ہے جو پیچھے ایک حدیث میں گزر گئی کہ حضور نے فرمایا کہ نماز میں اسودین کو مارو اسودین سے اسودین ہی مراد نہیں بلکہ ہر تکلیف دینے والا قیلہ بہت زیادہ تکلیف دینے والا جان لے والا جیسے ساپ یا تھوڑی سی تکلیف دینے والا جیسے بیچھو تطعیہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سائیدے کی جگہ پہل تطعیہ بیڑھنا دیں وہ کھو سکتا ہمیں کہتے ہیں کہ آتوا کمار تو یہ جیلن کا بات ہے نا یہ بیس میں یہاں پاس مکوڑا بڑا سا ہوتا ہے کٹتا ہے چھوٹے مکوڑے تو کچھ بڑا مکوڑا ہوتا کٹتا ہے آگے تو آگے تو آگے تو آگے تو مرد ہو غرد بچھو سے مراد ہے خوڑا نقصان پہنچانے والا جیسے مکوڑا تطعیہ بیڑن اور ساپ سے مراد ہے بہت سکت نقصان پہنچانے والا جان لے والا ایسی چیزیں اگر نماز میں آ جائیں تو نماز میں اسے مارڈ رہا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ نماز پڑ رہے سکتے ہیں یا رائیوں گھوم رائیوں گھوم رہا ہے اب ہر آتی نماز میں دیکھ رہا ہے کہ میں جب شعیدے میں جاؤں گا تو میری جگہ ہو گا ہے دوسرے کے ہاں چلا گیا ہو گا یہ سب تباشا کرنے کیا ضرورت ہے جب تو شعیدے میں جائے تیری جگہ حتمار دے اسے ختم ہو اسے ختم ہو نماز برباد کرنے کا حاصل کیا ہے اس کو بھارت مارڈالو تو حضور نے امارہ یہ تو مسئلہ ہے اب یہ کہ اس کو مارڈالنے سے نماز رہی یا ٹھوٹی ہے الگ مسئلہ ہے جن لوگوں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے میں ایسا سمجھتا ہوں گو انہوں نے غلط نہیں کی نماز رہی یا ٹھوٹ گئی اس مسئلے کو اس کے ساتھ جوڑنا ہی غلط ہے یہ تو مستقل مسئلہ ہے اور فوقہ پہ کریں گے عمل قلیل اور عمر قصیر کی بنیاد حدیث میں تو اتنا ہے کہ ایسی تکلیف سے چیزیں نماز میں سامنے آئیں کہ اسے مارڈالنا چاہیے نماز خراب نہیں کرنے اسی طرح سے یہاں مسئلہ ہے کہ پیروں میں کوئی چیز پہن رکھتی ہے کپڑے کے موزے پہن رکھیں چمڑے کے موزے پہن رکھیں چپل پہن رکھیں یوٹی پہن رکھی اس حال میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں مسئلہ کے جائز اب رہا یہ مسئلہ کہ مسجد میں جوتے پہن کر چپل پہن کر جا کر نماز پڑھو یہ ضرورت سے زیادہ مسئلہ ہے خامخہ مسئلہ جوڑا ہے جیسا کہ غیر مقلبین اس کے ساتھ جوڑتے ہیں غیر مقلبین یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں چپل پہن کر آؤ سنت یہی ہے مسجد میں چپل پہن کر آؤ اور نماز پڑھو یہ سنت کی دعوت تو بہت پہتے ہیں لیکن کوئی نالا ایک چپل پہن کر مسجد میں آنے کی ہمت نہیں کرتا یعنی کوئی غیر مقلبین چپل پہن کر مسجد میں آنے کی ہمت نہیں کرتا کیوں اگر آیا تو ڈرب آئے انکریہ دربن شروع ہو جائے لوگوں کو دعوت پہن کر سنت کی بہت پہتے ہیں لیکن درہا پہن کر جوتے کھانے کے لئے آؤ تو سہی جوتے کھانے کے لئے آتا کو ہی نہیں یہ جو ان کی ہماقت پڑھی حدیث پہنی یہ ان کی حدیث پہنی ہماکت بری یہ ایک الک مسئلہ ہے کہ کس جگہ پر کن حالات میں وہ ایک الک مسئلہ ہے حضور کا اور صحابہ کا یہ عمل تھا مگر وہ عمل کب ہے لوگوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے جیسے پور اتمنان احوال ہیں صحابہ اور حضور کے سب ایسے ہی احوال تھے ایسا سمجھنا غلط تھے صحابہ نے اور حضور نے میدان جنگ میں دورہ نے لڑائیاں نمازیں پڑی ان موقعوں پر ان تمام باتوں کا احتمام کہاں ہو سکتا ہے وہاں تو جیس حال میں ہو اسی حال میں کھٹا کھٹ نماز پڑھ کر کے میدان میں اُٹرنا ہے اب وہاں اگر عام طور پر عرب میں عام طور پر چپل پاک ہوتے ہیں اس لئے کہ پانی قلیل ہے اور پانی قلیل ہونے کی وجہ سے کہیں زمین گیگی ہوئی ہے ہی نہیں جیسے ہماری آسالات پر چلو تو ہر جگہ بگا ہوا ملے گا وہاں کہیں جیجی ہوئی زمین ہے ہی نہیں وہاں بینے کو پانی نہیں ملتا زمین کہاں سے بگے گی پھر مٹی میں چھوٹے چھوٹے کنکر سنگریزے ملے ہوئے ہیں ایسے سنگریزے میں اس پر جب چلو گئے تو اگر خدا نہ خاصتہ چپل پر کچھ نہ پاکے لگی تو جب جڑ جائے تو وہاں کی صورتحال ایسی ہے اب ایسی حال میں میدان جہاد میں نمال پڑی جا رہی ہے آگے وہ مسئلہ بغرا ہے پگڑی پر مسا کرنے کا وہ مسئلہ بھی انہی حالات میں ہے میدان جنگ میں ہے پگڑی باندھ رکھی ہے محنک اس کے اوپر لوہے کا ٹوپا پہن رکھا ہے اب یہ پگڑی اتار کر وضو کر کے نمال پڑ کے پھر نمال پڑ کے پھر پگڑی باندھو پھر ٹوپا پہنو دے گھنڈا لگے اور وہ تو مجاہید ہے ان کو پانچ منٹ کا ٹائم ملا ہے نمال پڑھنے کے لیے اس پانچ منٹ میں کہاں سے ہوگا سبتا یہ امام آحمد نے کہا کہ اس طرح سے محنک پگڑی بندی ہوئی ہے تو اس پر مسا کرنے کی گنجائش ہے وہ ایسے ہی اخوال ہیں جن اخوال میں ان کی ضرورتیں پیش آتی ہیں تو کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضور نے یا صحابہ نے مسجد نبوی میں چپلوں کے ساتھ نمال پڑی ہیں ایسا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کوئی روایت میرے علموں میں آج تک ایسے نہیں آئی کہ حضور نے اور صحابہ نے مسجد نبوی میں چپلوں کے ساتھ نمازیں پڑی ہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے یہ قصے میدان جہاد کے اور اس میدان جہاد میں نماز کے جواز اور عدم جواز سے بحث ہو اور وہ میں نے بتلا دیا کہ اگر یہ دو شرط میں پائی جاتی ہیں تو پیروں میں جو کچھ آپ نے پہن رکھا ہے بود پہن رکھے ہو جو کچھ بہن رکھے ہو جو کچھ بہن رکھا ہے اس کے ساتھ نماز درست ہے باب ما جا فی صلاة فی بن عادی وبہی قال حتیسنا علی بن حجل قال حتیسنا اسماعیل بن ابراہیم عن سعید بن یزید ابی مسلمتا یہ غلط شپا ہوا ہے صحیح ہے ابی مسلمتا عن سعید بن یزید ابی مسلمتا قال قلت و لعنس بن مالک اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بین علیه قال نعم و في الباب ان عبداللہ ابن مسعود و عبداللہ ابن ابي حقیبت و عبداللہ ابن عمر و عمر ابن قریس و شداد ابن عوش و عوث السبقی و عبی حريرة و عبائن رجل بن شیبت قال ابو عرصہ حدیث حدیث حسن صحیح و العمل على حال ان داخل العلم باب ما جا ف القنود بی صلاة الفجر یہ دو باب ہیں قنود کے معنی ہے دعا پہلے اسی قنود کے دوسرے معنی گزرے ہیں پوچھا گیا تھا کہ کونسی نماز افضل حضر نے فرمایا تھا طول القنود وہ قنود کے معنی قیام کے یہاں قنود کے دوسرے معنی آئے ہیں قنود یعنی دعا قنود تین ہیں ایک وطروں میں قنود وطروں میں قنود ابواب الوطر میں آئے ہیں ایک قنود نازیلہ قنود نازیلہ قنود نازیلہ کا بیان یہی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ نہیں ہے تیسرا ہے قنود رات کے بعد یعنی ہمیشہ فجر کی نماز میں دوسری رکات کے رکو سے اٹھ کر قومے میں قنود پڑھنا دعا پڑھنا یہ قنود راتبہ ہے راتبہ کے معنی ہے پابندی سے پورے سال ہمیشہ فجر کی نماز میں دوسری رکات کے رکو سے کھڑے ہو کر قومے میں قنود پڑھ کر سجدے میں جانا ہے یہ قنود راتبہ ہے یہاں اصل بحث قنود راتبہ کی اور قنود نازیلہ جمنن ہے اور قنود وطر ابواب الوطر میں آئے گا بڑے اور چھوٹے امام یہ کہتے ہیں کہ قنود راتبہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور درمیان کے دو امام یہ کہتے ہیں کہ قنود راتبہ کا ثبوت ہے بڑے یعنی امام ابو حنیفہ اور چھوٹے یعنی امام احمد یہ دو امام یہ کہتے ہیں کہ لا قنود افیل فجر فجر میں کوئی قنود نہیں ہے اور درہیانی دو امام امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں قنود ثابت ہیں پھر امام مالک فجر کی نماز میں قنود مستخب اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزیق سنت یعنی امام شافعی کے درجہ بڑا ہوا ہے امام مالک کے درجہ گٹا ہوا ہے امام مالک کے نزیق مستخب ہے امام شافعی کے نسلیق سنت ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نسلیق قنوط نہیں ہیں لا قنوط افل پھجرے یعنی قنوط کا کُو Shirley haswar یہ اختلاف سخت ہوگی ہے یہ دو کہتے ہیں قنوط جائز نہیں ہے لا قنوط افل پھجرے یہ کہتے ہیں مشتحب ہے سنت ہے لہٰذا یہ اختلاف سخت ہوگی ہے ایسی صورتوں میں اگر امام شاہ پڑی یا مالکی ہے تو وہ تو قنط پڑھے گا دوسری رکعت میں قنط پڑھے گا تو پیچھے جو حنف یا حنبلی مقدری ہیں وہ لا یقبی ہو اس کی پیار بھی نہیں کرے بلکہ جب وہ قنط پڑھے تو یہ خاموش کھڑا رہا ہے اس کے قنط پر آمین آمین بھی نہیں کہے لا یقبی ہو کا مطلب یہ کہ نہ یہ پڑھے گا نہ آمین کہے گا عام طور پر جہرن قنط پڑھا جاتا ہے مالکی آگیاں اور شوافے کہیں جہرن پڑھا جاتا ہے اور پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں لیکن اگر مقتدی ہے امام شررن پڑھے یا مقتدی دور ہوں تو آمین بھی نہیں کہیں گے اگر حنف یا محمدی مقتدی ہے تو وہ لا یقبی ہو اس کی پیار بھی نہیں کرے گا یعنی نہ پڑھے گا نہ آمین کہے گا بلکہ اس کے ساتھ جگے پر خامل بلکہ اس کے ساتھ جگے پڑھے گا بلکہ اس کے ساتھ جگے پڑھے گا اس کے ساتھ جگے پڑھے گا گا موسیقا 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 موسیقی